آج کل ارون ترپاٹی بہت خوش رہتے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ وہ بہت جلد پتاجوں بننے والے ہیں اپنے پہلے بچے وہ میسیس ترپاٹی کی اچھی دیکھ بال کے لیے وہ انہیں ان کے مائے کے بھیجنا چاہتے ہیں لیکن کام کی وسطہ کے قارن ان کے جانے کی تاریخ لگاتا راگے بھرتی جا رہی ہے اس سے میسیس ترپاٹی کو فکر بھی ہونے لگی ہے اور وہ تیہ کرتے ہیں کہ آنے والے سنڈے کو ہر کام چھوڑ کر سب سے پہلے میسیس ترپاٹی کو ان کے ماں کے گھر سرکچت موچائیں گے جس سے ان کی اچھی دیکھ بال ہو سکے اس سے پہلے کی ایسا کچھ ہو پاتا ایک شام کو 7.4 ریکٹر پیمانے کا بھوکم پورے شہر کو جھگ جوڑ کے رکھ دیتا ہے میسیس ترپاٹی کے اس سمیں فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے سرکچت بچ جاتے ہیں لیکن میسیس ترپاٹی جو اس سمیں گھر میں تھی بھوکم کی وجہ سے بری طرح گھائل ہو جاتی ہیں اور پاس کے میڈیکل کیمپ میں علاج کے دوران پتا چلتا ہے کہ ان کے ایبڈومنل پر ضرورت سے زیادہ پریشر پڑنے سے ان کا گھر باشے بری طرح چھتگرش ہو گیا ہے بچہ پیٹ میں ہی دم چور چکا ہے اور اب جیون میں وہ کبھی بھی مان نہیں بن پائیں گی ایسی انچاہی یا چاہی گھٹناوں کو ہم اکثر قدرت کا فیصلہ یا اگر آپ دھارمک پرورتی کے ہیں تو شاید ایشور کا فیصلہ مانتے ہیں پرندو سوال یہ ہے کیا میسیس ترپاٹی وہ ان کے بچے کو بچایا جا سکتا تھا؟ کیا ہوتا یدی میسٹر چپاٹی انہیں اس بھوکم سے پہلے ہی انہیں ان کے مائکے چھوڑاتے پر یہ بھوکم یہاں کی وجہ ہے وہاں آ جاتا تو گلٹی تو وہ پھر بھی محسوس کرتے پر کیا ہوتا یدی وہ بھوشیہ میں ہونے والی گھٹناوں کو پہلے سے دیکھ پاتے تو کیا وہ اپنے بچے کو بچا سکتے تھے؟ یدی ہاں تو اس سے پھر بھوشیہ پر کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ بھوکم آئے گا یا نہیں؟ اور یدی وہ اپنے بچے کو کسی بھی صورت میں نہیں بچا سکتے تھے تو کیوں نہیں؟ کیا ہم بھوشیہ کو دیکھ کر بدل سکتے ہیں؟ چلیے پتا کرتے ہیں آپ انگریزی کے اس شبد سے پرچت ضرور ہوں گے جسے ہندی میں انشت کہتے ہیں ہمارے بھوشیہ کو یا بھوشیہ مہنے والی گھٹناوں کو بھی اسی شبد سے پرواشت کیا گیا ہے انشت یعنی کہ آپ کو کوئی بھی جانکاری کا نہ ہونا پر یدی اس انشت کو ہم پرورتت کر دیں نشت میں تو شاید آپ بھوشیہ دیکھ پائیں اور ورطمان میں پرورتن کر اسے یعنی بھوشیہ کو بدل بھی پائیں پر یہ ہوگا کیسے؟ اس کا جواب ہوگا آپ کو وہ سبھی جانکاریاں جھٹانی ہوں گی جو آپ کے بھوشیہ کو پروابط کر سکتی ہیں یہاں جانکاریوں سے ہمارا مطلب ہے کسی ریزلٹ یا پرنام میں موجود لاکھوں انش جو اسے پورا کرتے ہیں اور ایک ریزلٹ وہے ہوگا جسے آپ محسوس کر پائیں جیسے کار بائک گھر جوب فرینڈز ایکسیکٹرہ یہاں تک کی آپ کے اچھے یا برے انبہو اور ایموشنز بھی ایک ریزلٹ ہے پر کیا ان سبھی جانکاریوں کو ایک قطرت کرنا اتنا آسان ہوگا؟ چلیے ایک ٹیس سے پتا کرتے ہیں مانکے چلیے اس کل لکھ میں ایک وقتی ہر سال پچاس ہزار روپے جمع کرتا ہے تاکہ وہ بھوشیہ میں پانچ لاکھ روپے قیمت والی ایک کار خرید سکیں اب ہمارا آپ سے سوال ہے وہ کتنے سمیں بعد کار کو خرید لے گا؟ یہاں یہ سوال آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے آپ آسانی سے بھوشیہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دس سال میں کار خریدنے لائک پیسے جمع کر لے گا کیونکہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس وہ سبھی جانکاریاں ہیں جس سے بھوشیہ کا پوروانوان لگائے جا سکیں لیکن ان عربوں خرموں جانکاریوں کا کیا جو ابھی ورطمان میں موجود ہی نہیں ہیں یا اگر ہیں بھی تو انہیں ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ وہ آگے جا کر ہمارے بھوشیہ کو پرباوت کر سکتی ہیں فر ایگزامپل کیا ہو یدی یہ ویکتی ٹھیک دو سال بعد کسی آخ پہار میں پردرشت پرتیوکتہ میں حصہ لے کر پہلے پروسکار کے روپ میں وہی کار جیت لے جسے یہ خریدنا چاہتا تھا ہمارے پوروانوان سے بہت پہلے ہی ایک بھی پیسہ خرچ کیے بغیر یہ ویکتی بھوشیہ میں ایک کار کا مالک بن جائے گا تو اب سوال اٹھتا ہے ہم ان جانکاریوں کو ہمارے بھوشیہ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں جو ابھی یعنی ورطمان میں ہے ہی نہیں ادھارن کے لیے وہ اکبار کے مادم سے ہونے والی پرتیوکتہ اور جو جانکاری آج موجود ہیں انہیں ہم کبھی بھی اپنے بھوشیہ سے جوڑ کر دیکھنا جروری نہیں سمجھتے کیوئے ہمارے بھوشیہ کو بدلیا پرباوت کر سکتی ہیں فر ایگزامپل کیا آپ نورمل کنڈیشن میں سوچ سکتے ہیں کہ ایک اکبار کے مادم سے کسی کے کار پانے کا سپنا سچ ہو جائے ہمارے ورطمان میں ہم خربوں جانکاریوں کے بیچ رہتے ہیں جو ارد گرد ہمارے چاروں طرف گھومتی رہتی ہیں جو کی آگے چل کر کسی ایک پڑھنام کی شکل لیں گی اور ان میں سے کئی جانکاریوں کو آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ادھرن کے لیے کیا بتا سکتے ہیں کہ دس سال بعد آپ کے کتنے نئی مطر بنیں گے حالانکہ جن سے آپ کی مطرتہ ہوگی وہ ہوں گے اسی بھیڑ میں ہیں پر ابھی وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ورطمان میں موجود جانکاریاں ہی آنے والی نئی جانکاریوں کو جنم دے گی اور وہ نئی جانکاریاں انہیں نئی جانکاریوں کو آسان شبدوں میں ہمارے ورطمان میں لیے گے الگ الگ فینسلے ہی ہمارے آس پاس موجود انہیں جانکاریوں سے کریا کر کے ہی ہمارا بھوشہ بناتی ہیں تو یدی کوئی وقتی دس سال بعد اپنے مطروں اسے ملنا چاہتا ہے تو اسے جیون کے کئی چڑنوں سے ہو کر گزرنا ہوگا جس سے ان چڑنوں سے نکلی جانکاریاں اگلی نئی جانکاریاں بنائیں گی جس سے اس کے جیون کو ایک دشاں ملے گی اور اس دشاں میں اور کئی چڑنوں سے ہوتے ہوئے اپنے دس سال بعد والے مطروں کو ویویتی مل سکے گا پر یدی ویویتی ان چڑنوں سے ہو کر گزرے بنا ہی اپنے بھوششو کو دیکھنا چاہے تو وہے نامم کی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی وہ جانکاریاں موجود ہی نہیں ہیں جو اسے اس کے جیون کی دشاں تیسا اس سے بننے والے بھوششو کو دکھا سکے کاررے کے بعد ہی پرنام کی استطیق ہوتی ہے ہم کسی بھی کاررے کو کیے بغیر پرنام کا پوروانوان تو لگا سکتے ہیں پر اسے ساکچھات دیکھ نہیں سکتے آپ کے یا میرے جیون کے موڑوں پر کئی جانکاریاں نکلتی ہیں جو ہمارے اچھے یا برے انباب کو درشاتی ہیں یہ سبی جانکاریاں سمست بھرمان میں موجود خرموں جانکاریاں اس سے جڑتی ہیں ٹوٹتی ہیں اور ٹوٹ کر پھر جڑتی ہیں اور ہر پل ایسی کئی لاکھوں جانکاریاں بناتی ہیں جو ایک بہت ہی پیچیدہ نا سمجھا سکنے والا جانکاریاں کو اجال بن کر آپ کے ورطوان میں لیے فیصلوں کے انصار آپ کے لیے لاتی ہیں چاہا یا انچاہا بھوشے ہم جن چیزوں سے خود کے بھوشے کو جوڑ کر دیکھتے ہیں وہ تو ماترک چھوٹا سا حصہ ہے ان جانکاریاں کے اتھا ساغر کا پر یدی آپ ان خربوں جانکاریاں کو پہچان کر اور ان جانکاریاں کے آپ کے ورطوان میں موجود جانکاریاں سے کئی خرموں پرباہووں کی پیچیدہ گڑنا کر پائیں اور کسی ایت نتیجے پر پہنچ پائیں تو آپ بے شک دیکھ سکتے ہیں اپنا بھوشے